بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیض مشتاق چیوٹوپ اکیرمیز چینل ریسپیکٹڈ ویورز پنجاب پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جیسا کہ آپ لوگوں نے تھوڑا بہت دیکھا ہوگا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے سال دوزارتیس میں جو اپنی ان کی اچیفمنٹس ہیں اور اس کے علاوہ پی پی ایسی میں ایک بہت بڑا جو انقلاب آ رہا ہے جو نئی ریفارمز کی طرف پی پی ایسی موو کر رہا ہے تو وہ کیا کیا ریفارمز ہو رہی ہیں ان کا کینڈیڈیڈز کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں پی پی ایسی کی جو امتیحانات کا طریقہ کار ہوگا اس کے اوپر یہ کس طریقے سے امپیکٹ پڑے گا اس کا یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی پی ایسی میں ایک لیک سکینڈل آیا تھا سال دوزار بیس کے اندر اور اس لیک سکینڈل نے پی پی ایسی کے اندر سسٹم کو کافی حد تک تبدیل کر دیا تھا اور اس لیک سکینڈل کی وجہ سے پی پی ایسی نے اس کے اوپر انویسٹیگیشنز کی انٹی کرپشن پنجاب نے بھی انویسٹیگیشنز کی اور اس کے بعد بہت سارے پیپرز پی پی ایسی نے دوبارہ سے ریکنڈکٹ کیے تب سے پی پی ایسی کے اندر بہت ساری چیزیں پہلے سے بہتر کی جا رہی ہیں اور ریفارمز کی طرف پی پی ایسی آگے بڑھ رہا ہے اس سسٹم میں پی پی ایسی نے بقاعدہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اچیومنٹس اور ریفارمز کو تمام ایسپائرنٹس کے لیے تمام لوگوں کے لیے شیئر کیا ہے اور اس میں اگر ہم اچیومنٹس کے اوپر دیکھیں تو ایک بہت بڑی حوصلہ افضاء بات یہ آتی ہے کہ پی پی ایسی نے سال دوزار تیس کے اندر نو ہزار چار سو بیالیس کینڈیٹس کو ریکمینڈ کیا ہے مختلف جابز کے لیے اور یہ پی پی ایسی کی ہسٹری میں چوتھی سب سے بڑی ریکمینڈیشنز ہوئی ہیں تو جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پی پی ایسی کے تھرو جابز نہیں آ رہی لیکن آپ دیکھیں کہ پی پی ایسی کے تھرو ہی ایک سال کے اندر نو ہزار چار سو بیالی باسٹھ ویکنسیز مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر کریئٹ کی گئی ہیں اور یہ پینتیس تقریباً ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں جس میں پی پی ایسی نے اتنی بڑی تعداد کے اندر بھرتی کی ہے اس کے علاوہ اب پی پی ایسی نے سبسٹیٹوٹ کینڈیڈیٹس کو بھی بھرتی کرنے کا ریکمینڈ کرنے کا تریقہ کار سٹارٹ کیا ہوا ہے الحمدللہ اور وہ جو کینڈیڈیٹ جو کہ میرٹ میں نیچے ہوتے ہیں اگر میرٹ لسٹ میں موجود کینڈیڈیٹس کسی بھی وجہ سے جوب کو جوائن نہیں کرتے تو نیچلے میرٹ پر موجود لوگوں کو پی پی ایسی ترجیح دیتا ہے اور ان لوگوں کو باقاعدہ کال کی جاتی ہے اور کال کر کے ان لوگوں کو باقاعدہ پی پی ایسی ریکمینڈ کرتا ہے مختلف جوبز کے لیے تو یہ بھی پی پی ایسی کی سطح کے اوپر ایک بہت بڑا انقلاب ہے اور ریفارم ہے جس کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کے اوپر ہوتا ہے اس کے ساتھ پی پی ایسی نے جو کنڈکٹ برانچ ہے اگزام کنڈکٹ برانچ ہے اسے ریویمپنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو اگزامینیشن کے میمبرز ہیں اور نیو ڈیٹا بینک یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اب نیو ڈیٹا بینک بننے جا رہا ہے پی پی ایسی کے اندر اور نیو ڈیٹا بینک سے مراد یہ ہے کہ ماضی کا جو ڈیٹا بینک ہے یا موجودہ جو ڈیٹا بینک ہے اس کے اندر تبدیلیاں آئیں گی تو یہ ڈیریکٹ ایمپیکٹ کر سکتا ہے ان تمام لوگوں کو جو کہ ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ آپ لوگ ٹاپک اورینٹیٹ تیاری کریں جب آپ ٹاپک اورینٹیٹ تیاری کریں گے سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ جائیں گے ٹاپک ٹو ٹاپک جائیں گے تو جتنا بھی ڈیٹا بینک امپروو ہو اور جتنا بھی اسے اپڈیٹ کیا جائے تو آپ لوگوں کی بہترین تیاری ہو جائے گی اور اس کے علاوہ پی پی ایسی نے کلبنگ ایگزامز کے لیے بقیدہ ایک سورفیر بھی ڈیویلومنٹ آف سورفیر بھی اس کے اندر شامل ہے اب آپ جانتے ہیں کہ پی پی ایسی ایک طریقے کی جو جابز ہوتی ہیں انہیں اکٹھا کر کے ان کے کلب ٹیسٹ کنڈرٹ کرتا ہے اور اگر آپ ایک سے زیادہ ٹیسٹ کے میرٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کے ایک سے زیادہ انٹرویوز پی پی ایسی کی طرف سے کنڈرٹ کیا جاتے ہیں اس کے ساتھ پی پی ایسی کی بیلڈنگ میں نادرہ کو اسٹیبلش کر دیا گیا ہے اور جو وائلیشنز ہوتی ہیں یا جو لوگ پی پی ایسی کے جو قانون ہیں ان کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے خلاف ای ای آرز پی پی ایسی کی طرف سے اب کٹی جا رہی ہیں بقاعدہ اور ایک بہت بڑا انقلاب جو پی پی ایسی کی طرف سے آیا وہ چالان فارم کا ایشو تھا کہ بہت سارے لوگ فیس سبمیٹ کرواتے تھے لیکن ان کے پاس چالان کی جو کاپی ہے وہ گم ہو جاتی تھی اور ان کا جو کینڈی چور ہے وہ کینسل ہو جاتا تھا لیکن اب پی پی ایسی نے ای پی کو اناؤنس کیا تھا جس کی وجہ سے کینڈیڈیٹس کو بہت بہت زیادہ فائدہ ہوا آپ ایزی پیسہ جیس کی مدد سے اپنے موبائل پر بیٹھتے ہوئے پی پی ایسی کی فیز کو پی کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ پی پی ایسی کا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بھی پہلے سے زیادہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اوفیشلی وہ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ان کے کچھ جو نمائندگان ہے پی پی ایسی کے وہ جو ان کے سپوکس پرسن ہے جیسے نجب علی خان کا شو تھا وہاں پہ بھی گئے اور میڈیا کے اوپر بھی گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا تھا اور جو ریفارمز کے اوپر جو ان پروسس ریفارمز ہیں وہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے بہت سارے کینڈیڈیٹس کے لیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی پی ایسی کے جو ایگزیم سینٹرز ہیں یہ بڑے دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں فیل وقت جو پی پی ایسی کے ایگزیم سینٹرز ہیں وہ راولپنڈی میں ہے اس کے بعد لاہور میں ہے فیصلہ باد ہے سرگودہ ہے ملتان دیراغازی خان اور بھاولپور میں ہے اور گجناوالا کے اندر بھی کوئی شامل نہیں ہے تو اب جو نئے سینٹرز بنائے جارہے ہیں اس میں گجناوالا کے اندر سینٹر کے اوپر کام ہو رہا ہے گجرات میں کام ہو رہا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ گجرات چونکہ اب سیپریٹ ڈوین کی طرف جا رہا ہے تو وہاں ان لوگوں کو فائدہ ہوگا گجرات کے حفظہ باد کے منڈی بہاودین کے لوگ ہو گئے نارو وال سیال کورٹ کے یہ تمام لوگ یہیں گجناوالا گجرات میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے پہلے ان لوگوں کو یا تو پنڈی موو کرنا پڑتا تھا یا تو لاہور آنا پڑتا تھا اس کے علاوہ جو ساہیوال میں سینٹر بنائے جا رہا ہے تو اس سے اکارا ساہیوال خانے وال پاک پتن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہیں فائدہ ہوگا اور یہ لوگ بجائے لاہور یا ملتان آنے کے اب ساہیوال میں ٹیسٹ دے پائیں گے میاں والی میں بھی ایک ریجنل سینٹر قائم کیا جا رہا ہے جس سے لیا بکھر میاں والی کے جو لوگ ہیں انہیں فائدہ ہوگا تلہ گنگ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا جبکہ چکوال کے اندر بھی سینٹر بنایا جا رہا ہے جس سے اٹک چکوال کے لوگ فسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں رحمیار خان میں جو سینٹر بنے گا دوسرے باول نگر اور رحمیار خان راجنپور کے جو اسپائرنٹس ہیں ان لوگوں کو اس میں بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پی پی ایسی اب کمپیوٹرائزیشن ٹیسٹنگ کی طرف جا رہی ہے کمپیوٹر بیس ٹیسٹنگ کی طرف جا رہی ہے یہ بھی ایک بہت اچھا اور بہت بڑا انقلاب ہوگا کہ کمپیوٹر سسٹم کی مدد سے ٹیسٹ کنڈرٹ کیا جائیں اور وہیں بیٹھے ہوئے آپ کو اپنے ریزلٹ کا پتہ لگ جائیں اس کے علاوہ جو باقی اس کے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ پی پی ایسی کے ایمپلائیز سے ریلیٹڈ ہیں لیکن یہ جو نئے سینٹرز بنائے جا رہے ہیں اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ سینٹر لئیہ یا بکھر بن جاتا تو اور زیادہ فائدہ ہوتا کیونکہ لئیہ کے کینڈیٹس کو بھی وہاں سے ٹی جی خان موو کرنا پڑتا ہے اور بکھر کے کینڈیٹس بھی وہاں سے یا تو سرگودہ آتے تھے یا فیصلہ باد آتے تھے یا وہ وہاں سے لاہور وغیرہ جاتے تھے اب یہ جو سینٹر میہ والی میں بن رہا ہے تو دیکھیں اگر ہم میپ کو دیکھیں تو میہ والی میں بھی سینٹر ہوگا چکوال میں بھی سینٹر ہوگا اور اس کے اوپر راولپینڈی میں بھی سینٹر ہوگا تو یہ تین سینٹرز اکٹھے ڈسٹرکٹ میں بن گئے ہیں لیکن نیچے جو دو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ کوئی سینٹر نہیں ہے تو اگر یہ سینٹر لئیہ یا بکھر آ جاتا تو یہ زیادہ ہوتا بہرحال یہ ترجیحات کی بات ہے جو وہاں کے نمائندگان ہیں لئیہ کی یا بکھر کے اگر وہ آواز اٹھائیں گے تو دیفینیٹلی وہاں پہ بھی یہ سینٹر بن جاتا لیکن پھر بھی یہ ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہے کہ سینٹرز اب نزدیک ہوگئے ہیں جس سے لوگوں کا پیسہ بچے گا لوگوں کا ٹائم بچے گا اور لوگ وہاں جا کے ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے دے پائیں گے تو یہ پی پی ایسی کی جو ریفارمز ہیں اس کے متعلق جو اپ ڈیٹس ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہیں تو میں نے بھی سوچا کہ آپ لوگوں کو اس کے متعلق گائیڈ کیا جائے اور یہ دیکھے کہ لوگ جو پی پی ایسی کے متعلق بات کرتے ہیں جو اسپائرنٹس اپنی بات آکے پہنچاتے ہیں تو اب یہ بات سنی جاتی ہے تو بہت سارے اسپائرنٹس کا یہ موقف تھا کہ زیادہ سینٹرز بنائے جائیں اس کے علاوہ اسپائرنٹس کا موقف تھا کہ سسٹم کو بہتر کیا جائے انٹریویو لینے والا پینل ایک ہو تو ہم نے دیکھا کہ وہ پینل کے جو چیئر میں انہیں وہ ایک ہوئے تو اسپائرنٹس اگر اپنی طرف سے کوئی پولیٹی فیڈ بیک دیتے ہیں تو اسے بھی ویلکم کیا جا رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اور آنے والے دنوں میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں انشاءاللہ اللہ کے فلو کرم سے میرٹ بحال رہے گا اور جو پنجاب کے غریب لوگ ہیں جن کا کوئی پولیٹیکل انفلنس نہیں ہے جن کی کوئی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ کوئی ان کی سفارشیں نہیں ہوتی لیکن ایک میرٹ کے کرچر کو فالو کرتے ہیں ان لوگوں کو میرٹ کے اوپر جابز ملتی رہیں گی ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ